میں سسٹر انم نظیر دکترانے پالوس ہمارے لئے آج کی انجیل مقدس با مطابق مقدس مرکس اس کا نو باپ دو سے دس ایات مقدسہ اور اس کی پشاک ایسی درخشہ اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی کسار ویسی سفید نہیں کر سکتا اور الیاس موسیٰ کے ساتھ انہیں دکھائی دیا اور وہ یسو سے باتیں کرتے تھے اور پترس نے یسو سے مخاطب ہو کر کہا کہ ربی ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے اور ہم تین ڈیرے بنائیں ایک تیرے لئے اور ایک موسیٰ کے لئے اور ایک الیاس کے لئے کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے اس لئے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے تب ایک بادل نے ان پر سایا کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب اس کی سنو انہوں نے یکا یک نظر دھڑا کر سوائے اکیل یسو کے اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا اور جب وہ پہاڑ پر سے اترتے تھے تو اس نے انہیں منع کیا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا اور وہ اس کلام کو اپنے پاس اخواہ کر کے ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے سے کیا مراد ہے اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ فقیاء کیسے کہتے ہیں کہ الیاس کا پہلے آنا ضرور ہے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی خوشپر پاکستان سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عزیز مومنین آج روزوں کے دوران دوسرے اتوار کی لطوریہ میں شامل ہیں آج کی تینوں تلاوتوں کا موضوع باپ کی محبت اور بیٹے کی تابعہ داری اور قربانی ہے آج کی پہلی تلاوت میں ایدنامہ اتیق کی لازوال محبت اور ایمان پرور داستان کا ذکر ہے ابراہیم خدا سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہے خدا اسے ایک مشکل امتحان میں ڈالتا ہے وہ اسے اپنے اکلوتے اور بڑھاپے کی اولاد اسحاق کو خدا کی راہ پر قربان کر دینے کا حکم دیتا ہے جب خدا ابراہیم کی وفاداری اور مضبوط ایمان کو دیکھتا ہے تو خدا خوش ہو کر فرماتا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کے ساحل کی ریت کی مانت بناؤں گا ایدنامہ اتیق نئے ایدنامہ کا عکس ہے اسحاق کی قربانی اور یسو مسیح کی سلیبی قربانی میں مماثلت پائی جاتی ہے اسحاق ابراہیم کا پیارا بیٹا ہے یسو مسیح خدا باپ کا پیارا بیٹا ہے اسحاق ابراہیم کا اکلوتا بیٹا ہے یسو مسیح خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اسحاق کی قربانی کے لیے موریا پہاڑ ہے یسو مسیح کی قربانی کے لیے کلوری پہاڑ ہے اسحاق کی قربانی میں گدے کا ذکر ہے یسو مسیح بھی گدی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم داخل ہوا اسحاق کی قربانی میں دو نوکروں کا ذکر ہے یسو مسیح کی قربانی میں دو ڈاکووں کا ذکر ہے اسحاق کی قربانی میں لکڑیوں کا ذکر ہے یسو مسیح کی قربانی میں لکڑی کی سلیب ہے اسحاق کی قربانی میں ابراہیم نے تیسرے دن اپنی آنکھیں اٹھا کر اس جگہ کو دیکھا یسو مسیح تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اسحاق کی قربانی میں مینڈے کا ذکر ہے مینڈہ یسو مسیح کا نشان ہے کیونکہ یسو مسیح برہا ہے ابراہیم کے ایمان کو خدا نے آزمایا گناہ میں لانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ ابراہیم خدا کی رحمتوں اور فضائل کو جانے جس طرح خدا نے عیوب کو آزمایا تاکہ نہ صرف نیک آدمی بلکہ عظیم آدمی ثابت ہو خدا نے ابراہیم کو سرفراز کیا اور اعلیٰ ترین درجہ دیا انسان کی زندگی میں بھی آزمائش آتی ہے آزمائش میں گر جانا گناہ ہے اور آزمائش پر فتح حاصل کرنا نیکی ہے خدا عمد یسو مسیح نے بھی بی آبان میں آزمائشوں پر فتح حاصل کی آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول کی پر اثر تحریر موجود ہے اس اقتباس میں وہ خدا کی لا زوال محبت کا ذکر کرتا ہے وہ لکھتا ہے کہ خدا انسانوں کو گناہ اور ہلاکت سے بچاتا ہے مقدس پالوس رسول خدا کے ہاتھوں صادق تھیرائے جانے اور جلال بخشنے کی بابت فرماتا ہے کہ یسو مسیح سلیب پر مرنے اور جی اٹھنے کے بعد خدا باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے اور ہمارے لئے شفائت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہوگا خدا اندیسو مسیح کے دکھ اور موت خدا کی محبت کا ثبوت ہیں عزیز مومنین آج کی پاک انجیل مقدس مرکس کے مطابق انجیل سے لی گئی ہے مقدس مرکس کے مطابق انجیل چھوٹی انجیل اور پہلے لکھے جانے والی انجیل ہے مقدس مرکس یسو کی تعلیمات اور موجزات کو مختلف انداز میں بیان کرتا ہے سب سے بڑا موجزہ خدا اندیسو مسیح کی موت اور قیامت ہے آج کی تلاوت میں پہاڑ پر تبدیلی صورت کا منظر بیان کیا گیا ہے یہ واقعہ ایک انچے پہاڑ پر ہوا روایت ہے کہ کوئے تابور کی چوٹی تھی جہاں خدا اندیسو مسیح کی صورت بدل کر جلالی ہو گئی یسو اپنے تین شاگردوں پترس یقوب اور یہنہ کو ساتھ لے کر پہاڑ پر جاتا ہے اس کے گواہ یہ تینوں تھے ان تینوں کو زمین پر گواہی دینی اور کلم بند کرنی تھی کہ موسیٰ اور علیاس ظاہر ہوئے اور آسمان سے آواز آئی تھی یہ تین رسولوں کا ایک گروہ تھا جو یسو کا قریبی تھا یسو مسیح خاص خاص موقعوں پر انہیں اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ پہلے ان کے ایمان کو مضبوط کرے اور پھر ان کے ذریعے دوسروں کا ایمان مضبوط ہو جیسے یائر کی بیٹی کو زندہ کرتے وقت یہ تینوں یسو کے ساتھ تھے گت سمنی باغ میں بھی یہ تینوں ساتھ تھے جب یسو مسیح بہت رنجیدہ تھا اب تبدیلی سورت کے واقعہ میں بھی یہ تینوں ساتھ تھے پترس کو اس لیے ساتھ لیا کیونکہ اسے کلیسیہ کا سردار بننا تھا یقوب کو اس لیے ساتھ لیا کیونکہ رسولوں میں سے پہلے شہید ہونا تھا یوہنہ کو اس لیے ساتھ لیا کیونکہ اس کو اپنی ماں سپرد کرنی تھی عزیز مومنین خداوند یسو مسیح کے شگردوں کے سامنے اس کی سورت تبدیل ہو جاتی ہے یسو مسیح کی پوشاک ایسی درکشاں اور نہائیت سفید ہو جاتی ہے کہ دنیا میں کوئی کسار ویسی سفید نہیں کر سکتا اسی دوران عید قدیم کی دو نامور ہستیاں دکھائی دیتی ہیں بزرگ موسیٰ اور علیاس نبی اگرچہ بزرگ موسیٰ اور علیاس نبی کے زمانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا مگر آسمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا یسو مسیح سب کے لیے یقصہ ہے حضرت موسیٰ نمائندہ شریعت اور علیاس نبی نمائندہ انبیاء ہے یہ بات اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یسو کا اس دنیا میں آنا اور باپ کے نام کو جلال دینا شریعت اور انبیاء کی پیش گوئیوں کے این مطابق تھا جب واقعہ پیش آیا تو بادل نے سایا کر دیا بادل خدا کی حضوری کا نشان ہے یہی وہ بادل تھا جس نے حیکل کو بھر دیا جو سلیمان بادشاہ نے تعمیر کی تھی یہی وہ بادل تھا جو بنی اسرائیل کے سفر کے دوران سایا کرتا تھا پترس یسو کو پرجلال حالت میں دیکھ کر اس پہاڑ پر قیام پذیر ہونے کا مشورہ دیتا ہے وہ یسو مسیح کے اصل مشن دکھوں اور سلیبی موت کی حقیقت سے بے خبر ہے عزیز مومنین پترس کی یہ سوچ کہ ہم یہاں تین ڈیرے بنائیں ایک تیرے لیے ایک موسیٰ کے لیے اور ایک علیاس کے لیے یہ اس کی انسانی خواہشات کو ظاہر کرتا ہے آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب اس کی سنو آسمان اور بادل خدا کی مجودگی کا نشان ہے علیاس نبی بھی چالیس دن اور چالیس رات خدا کے پہاڑ پر چلتا رہا موسیٰ بھی چالیس دن اور چالیس رات پہاڑ پر رہا خدا مندی سمسی بھی بیابان میں چالیس دن اور چالیس رات کا روزہ رکھتا ہے عزیز مومنین یسو کی تبدیلی صورت کا واقعہ ہم پر یہ حقیقت آشکارہ کرتا ہے کہ خدا مندی سمسی کی سلیبی موت اور جی اٹھنا ہمارا فخر ہے پہاڑ پر دعا کرتے وقت یسو کی صورت بدل گئی دعا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے ابراہیم اور اس کے بیٹے اسحاق کی بامی محبت اور وفاداری ہمارے لئے باعث نمونہ ہے شخصی اور خاندانی دعا میں سرگر میں عمل رہیں اپنے خاندان میں مضبوط ایمانی زندگی بسر کریں آئیں آج خدا سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور قربانی کی زندگی بسر کریں مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین